اب آتے ہیں ہم اپنے ہلکے کی طرف تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میرے مخالف بھی ٹی وی پہ آتے ہیں مختلف باتیں کرتے ہیں سوائے جھوٹ کے ان کے پاس ہے کچھ نہیں اس دن بھی کاشم عباسی نے بھی ان کو پگڑا رہی آپ تو پی ٹی آئی تو آپ کے خلاف کھڑی نہیں ہوئی تھی تو وہ کہہ دے میں پی ٹی آئی کو بھی راکھا ہوں جبکہ آپ سب لوگ اس چیز کے گواہ ہیں پی ٹی آئی نے ان کے خلاف گائیڈٹ نہیں تھا کڑا کیا اور پی ٹی آئی نے ان کی سپورٹ کی تھی تو یہ اس قسم کے جھوٹ بولنے یہ ان کی عام عادت ہے اور اس سپورٹ کے بدلے میں وہ یہ الیکشن میں تو کہتا ہوں پھر بھی نہیں جیتے تھے جس طرح جتا ہے کہ وہ سب کو پتا ہے لیکن پی ٹی آئی کی مکمل سپورٹ ان کو حاصل تھی اور جو ان کو سپورٹ کرے ان کا جو وہ حشر کرتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں جو پی ٹی آئی کا کیا ہے جنہوں نے انہیں اہمین بنوانے میں پورا کردار ادا کیا سب سے بڑا حاق چودری اس کا تھا ان کے گھر میں جو حشر کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ بھائیوں کی لڑائی ہوگی اور بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری لڑائی کا ذمہ دار یہ شخص ہے اس شخص نے ہر گھر میں لڑائی ڈلوائی اور جو بندہ اس کے ساتھ لگا ہے وہ نہ تو فینانشلی سٹیبل رہا ہے نہ ہی وہ بچارہ فیملی بھی اس کی سٹیبل رہی ہے میں نے تو بلکہ یہاں دنگ میاں نواز شریف سے ایک دل کہا میں نے کہا جی اب یہ پتہ نہیں شباز صاحب کو کیا پٹی پڑھا رہا ہے آپ کے گھر میں لڑائی نہ کروا دے تو ہنسنے لگ پڑے کہتے ہیں شباز بھی اس کو جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں بلکہ میں تو اس کے بھائی کو بھی جانتا ہوں جس کو ان کو یاد تھا کہ انہوں نے تیرہ میں ٹکٹ دیا اس کو اپنی پارٹی سے ایمینے بنوایا اور پھر اس نے جب میاں صاحب کو بورٹ کی ضرور پڑی تو بھاگ گیا تو وہ شخص جو مطلب ہے کہ میں نے کہتے ہیں جی میں اس کے خاندان کو بھی سمجھتا ہوں یہ معاملات کو سمجھتا ہوں لیکن اس وقت جس طریقے سے گورنمنٹ بنی ہے اور سارا کچھ ہے کچھ مجبوری ہیں ہماری لیکن میں آ کے پارٹی کی قیادت خود سنبھالوں گا اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ہمارا وہی پینل لڑے گا جو پہلے یہاں سے الیکشن لڑا تھا تارک چیما صاحب نے بھی ریسنٹلی کوئی میٹنگز کی ہیں تو وہ انہوں نے کی ہیں جی کہ میرے ایم پی ایز جو ہیں وہ چلے گئے ہیں تو میں اب کیا کروں اپنی ٹیم کے ساتھ یہ کی ہے میٹنگ اور مجھے خبر ملی کہ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر میں سعاد اور خالد ججہ صاحب وہ اپنے ایم پی اے لے لوں تو آپ کی کیا رائے ہے اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ایم پی اے تک وہاں بیٹھے ہو اب میروں پر نظر رکھی ہوئی ہے یہ نہیں ملنے لگے تمہیں یہ ایسے ہی پینل لڑے گا اور کٹھا ہو کے لڑے گا اور انشاءاللہ الیکشن لڑے گا اس میں کسی کو غلط پہمی نہیں ہونی چاہیے بہت سی باتیں بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایک ٹیلی فون آ جائے گا اس پہ بیٹھ جائیں گے یہ ٹیلی فون پہ بیٹھنے والے تارک چیما صاحب ہیں میں نہیں ہوں ٹیلی فون پہ بیٹھنے والا چادری صاحب مجید یہ میں نہیں ہوں بیٹھنے والا اس کا میں مثال بھی دے سکتا ہوں آپ کو نائنٹین نائنٹی سیون کے بائی الیکشن یاد ہوں گے کہ تارک چیما صاحب کھڑے تھے وہاں سے چہاں سے پلیگور ایمان کے والد صاحب جیتے تھے تو ایک ڈی سی کے فون پہ بیٹھ گئے تھے اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ دوہزار تین میں جو دمنی الیکشن میں نے لڑا تھا ادھر سے آزاد حیثیت سے اس وقت کون کون سے ٹیلی فون آئے تھے کس کس نے میرے والد کو چیف مصر ہاؤس میں بلوایا تھا اور ہم نے سب کو جواب دے دیا تھا تو لہٰذا یہ ہمیں ٹیلی فون نہ سنائیں ہمیں پہلے بھی بہت سے ٹیلی فون آتے رہے کبھی ہم نے ٹیلی فون اس قسم کے نہیں چنے ہم اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے ان کو کہیں پہ کھلا میدان نہیں ملے گا اور یہ جن پہ نظریں لگا کے بیٹھے ہیں یہ بھی آپ کو ابھی خود ہی واضح کر دیں گے کہ ان کے ساتھ لڑیں گے کہ نہیں الیکشن لڑیں گے یہ انشاءاللہ یہی پینل لڑے گا اور انشاءاللہ اس دبعہ مسلم نون سے یہی کے پینل کامیاب ہوا یہاں سے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک سب سے بڑا جو دعویٰ کیا تھا ہم نے چولستانیوں کی الارٹمنٹ کا آرڈر کروا دیئے تھے ان کی کرا اندازی کروا دیئے پینلوں نے اس کو رکوا کے کہا جی اب ہم اپنے طریقے سے کریں گے آج چار سال بعد وہ لوٹیں بھی نہیں رہیں جو چولستانیوں کو اچھی لوٹیں ملنی تھی وہ تو چلی گئی اب بچارے در بدر پھر رہے ہیں اور ان کی الارٹمنٹ کا کوئی پرسانے حال نہیں لیکن میں چولستانیوں کو بھی یہ یقین دلانا چاہتا ہوں پچھلے دنوں ہم نے یہ پورا ٹرنیور میں ہم نے ایک رٹ کی ہوئی تھی جو ہمارے وکیل تھے نواز شپیر زادہ صاحب تو الحمدللہ اس رٹ میں آرڈرز ہو چکی ہیں کہ چولستان کی الارٹمنٹ پندرہ پندرہ سپٹیمبر تک مکمل کی جائے اور اس کے لیے جو بھی انہوں نے اس حد تک کیا ہے کہ اگر مجیدہ کمیشنر کا ٹرانسفر بھی ہو جائے تو پندرہ سپٹیمبر کو الارٹمنٹ کے آرڈرز لے کے موجودہ کمیشنر بھی اور یہ جو کمیشنر ہے جو آگے بھی آئے گا یہ سب کٹھے ہو کے ہائی کورٹ میں آ کے پیش ہوں تو چولستانیوں کے لیے اگر میرے سے حکومت سے کام نہیں ہو سکا اس چار سال میں تو میں نے عدالت سے ان کے لیے کام کروایا اور انشاءاللہ ان کی الارٹمنٹ ہوگی اگر کسی کو کوئی شک جوب ہے تو وہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا لیٹر جو ہے نا یہاں سے بعد میں جاتے ہوئے نہیں سکتا تو یہ وہ کام ہے جو ہم نے حکومت سے باہر ہوتے بھی کرائے لیکن سلسل جھوٹ سراسل جھوٹ ایک کمپین ہے یہاں پہ لوگوں کو کبھی کہتے ہیں میرے ایم پی ایز واپس آ جائیں گے کبھی کہتے ہیں ایسے لڑیں گے فلان لڑیں گے لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ اب وہ نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تو یہ صورتحال میں ایک کنفیوزن ہر ہفتے آ کے یہاں پہ نیا پھلا دیتے ہیں تو میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نہ کوئی کنفیوزد ہے نہ ہماری پارٹی میں کوئی کنفیوزد ہے نہ ہمارے اس حلقے میں کوئی کنفیوزن ہے نہ ہمارے اس گروپ میں کوئی کنفیوزن ہے جو دوست ہیں ہمارے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں اور الحمدلللہ کچھے چار سال سے بھی کھڑے ہیں ان میں کم ہی نہیں ہوئی اضافہ ہی ہوا ہوگا اور انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا اور آج کل تو جو ان کا کردار ہے اس کی وجہ سے جو ان کا گروپ ہے وہ بھی ہم سے رابطے کر رہا ہے کہ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ بہت سے لوگ آپ انقریب دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور ہماری پارٹی میں شامل ہوگئے چند چیزیں جو یہاں پہ ہیں جو جھوٹ بولے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے واضح کرنے بڑے ضروری ہیں پچھلے دن انہوں نے ٹی وی پہ جھوٹ بولا میں تو ہر الیکشن جیت کے آئے ہوں لوکل گورنمنٹ میں جیت کے آئے ہوں آپ کو اگر یاد ہو تو دو ہزار پانچ کے لوکل گورنمنٹ الیکشن یہ زمان سے مسلم جی کی نون جیتی تھی ہمارے زیادہ ناظمین ہمارے زیادہ تھے کاؤنسلر ہمارے زیادہ تھے اور آپ کو یاد ہو شاید ایک ہم نے کٹ کیا تھا نواب صاحب کے ادھر عباس منزل پہ تو ٹوٹل پورے بہاول پور ظلے کے تیرہ سو چرانوے کاؤنسلرز میں سے نو سو پچاس کاؤنسلر ہم نے وہاں پہ شوک کیے تھے تو یہ عوام سے جب جیتنا وہ نہیں ہے ان کے بس کی بات وہ پھر اس کے بعد جب کوئی اور طاقتیں آتی ہیں ان کو جدوانے کے لیے پھر یہ بات میں جی جاتے ہیں جیسے یہ 2018 کا الیکشن رات تک آرہے ہوئے تھے پھر طاقتوں نے جنہوں نے جدائے ہیں وہ ان کا ہے لیکن جھوٹ بولنے سے یہ بات نہیں آتے ہیں اس دفعہ یہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جھوٹ سے کام چل جائے اور وہ کوئی طاقت ان کو جدائے لیکن یہ میں بتا دوں کہ اس دفعہ وہ عمران خان بھی رونا رو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کیا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اس لئے تاریخ جیما صاحب کا کچھ کام نہیں چلنا یہ سب چکر چکر اس دفعہ نہیں چلنے اور اس دفعہ ان کو اپنی حصیت کا بھی پتا چل جائے گا وہ عمران کیا ہے میں تھے بیسکلی ایک بنیادی گال کرنا ایک کمیٹمنٹ دی گال کرنا کہ ساڑھے کارنے جو سیاست شروع کیتی ہے دو تاریخ بشیجی میں دے خلاف شروع کیتی ہے اور وہ دی مخالفہ چیس طرح سے شروع کیتی ہے کہ جڑے لوگ تصیلی عزمان دے پسے سے گے جڑے لوگ تصیلی عزمان دے ویچ او دے مظالم دے او دے ظلم دے شکار سے گے انہوں رکن واس سے اسی اپنا حد کھڑا کیتا ہے اور اپنے اپنے بطورے کینڈیڈیٹ لے کے ہیں اس لئے ایک نیام دے ویچ دو تلوارہ نہیں آسا جبی ہیں اسی تاریخ بشیج کیمہ سابدہ مقابلہ کرنا ہے اور ہر صورت سے کرنا ہے او دے ویچ جماعت معاملات اے ساری گرنہ جڑی ہیں سیکنڈ معاملات میں پینل انشاءاللہ ساڑا شو ہے اور ٹکٹان دے جتے دے گھر گالو ہو رہی ہے سوال ہے کہ ساہو صاحب ٹکٹان دے ساہو صاحب نے اپنا جھنگ دی ٹکٹان بھی دیتی ہیں احمد پور دی ٹکٹان بھی دیتی ہیں ساڑھے نارے سوال کرنا کہ ٹکٹ تک رول ہے او دے ویچ الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور لوگانو اب آم ہے گا کہ جی بتا نہیں یہ ازمان چکی اور لگ گیا ہے اپنا کافلی جڑی گفتوب کر رہے ہیں او دے ویچ ایک پرسنڈ بھی کوئی شنی ہے اسی تینوں داڑے سامنے بیٹھے ہیں جی ویجیزہ صاحب نے فرمایا ٹکٹ دے ہو گئے نہیں جو کہ پائی جانے سی مقابلے جلیکشن لڑنا گال مک گئی ہے ٹکٹان سوال ہی نہیں ہے مکمل ہو گیا ہے ایدی تختیری لہا رہے چیہ دے سوال ہے ناڑے بھی افتاہ کر لیں جڑی صاحب اقتدار نے یہ میں کونجا چاکے ہی دیتا سی سعود نے آکھا کہ یار ہوتھے کونجا چاکے لگی تھے منڈی میں ویشیاں لگی ہے نا وہ میں نہیں لیکن وہ اچھا ہو وہ چلو میں آج تختیاں تختیاں جو منو آیا میں کہا یار ہوتھے کڑے پوڑھے رہے گئے میں کہا چلو آج پہ دال آڑا ایسے والے نا کہ وہ 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 میں نے کہا جی ہوتھے زائیہ ہو جائے گا پیسے اسٹیڈیم بڑھے ہیں وہ میں کنوڑٹ کار تو سعود صاحب نے رکمنٹ کی تا کہ ہوتھے نہ بڑھا ہو ہوتھے بڑھا ہو وہ بھی جنہیں تختیلوانی ہیں جیٹے صاحب ایک دارے وہ ہوتھے پہلو سیکل ساڑے پیچھے لگا پھر ٹریکٹر آ گیا تھوڑی مارک اٹھائی ہوئی ہوتھے پھر ٹریکٹر آگے 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 پ فیکٹی میں کافی افعال سازی ہو رہی تھی جس کے حوالے سے ہمارے تمام دو جس وقت ہم حضر میں جاتے ہیں تو وہ ہم سے مختلف سوالات کرتے ہیں تو آج آپ پریس کے توسط سے ہم نے اس معاملات کو تمام باتوں کو کلیر کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں ہم ان افعالوں سے بچتے ہوئے اور ایک پرچم کے سائے سے لے ہو گئے انشاءاللہ ہم برپور طریقے سے اپنے پورے پینل کو کامیاب کریں بہت شکریہ